لیئر ایسپائرنٹس سلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو ان تمام ہی ایسپائرنٹس کے لیے ہیں اور ان ویبرز کے لیے ہیں کہ جو ایس ٹی ایس آئی بی ہے کہ تھرہو جو گریٹ فائیو ٹو ففٹین جابز ہیں ان کے ٹیسٹ دے رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ان کے ٹیسٹ ہوں گے سو یہ ایس ایس پیپر ان کے لیے یہ ویڈیو ہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ان جو ایسپائرنٹس ہیں یا ویبرز ہیں جو ٹیسٹ دیں گے آگے آنے والے دنوں میں تو ان کے لیے کافی یوسفل رہے گی اور ہیلپ فل بھی رہے گی سو اس کو فالو کریں اور اسے کا مطابق تیاری کریں سو ویبرز این ایسپائرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ جو پورشن ہے پیپر کا یہ ایوریڈے سائنس کا پورشن ہے اور ایوریڈے سائنس تین پارٹ کے اوپر مشتقل ہوتا ہے ایک بائیلوجیکل سائنس دوسرہ فیزیکل سائنس اور تیسرہ کیمیکل سائنس سو موسٹلی زیادہ تر جو ہے وہ تینوں میں سے ایکول جو ہے وہ سوالات بنتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی فیزیکل سائنس میں سے کیمیکل سائنس میں سے زیادہ بن جاتے ہیں تو اس کا مطابق ہم پریپریشن کرتے رہیں گے سو یہ ٹین ایم سی کیوز کا جو ہے یہ پارٹ ہوتا ہے سو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آگے ایئر میڈ اپ آف مینی گیسز rabay with gas found in greatest amount سو نائٹروزن جو ہے یہ سب سے زیادہ amount میں ہوتی ہے greatest amount میں ہوتی ہے سو a اس کا correct option ہے next mcq what is the percent of oxygen in air air میں oxygen کا کتنا percent ہوتا ہے so 21% جو ہے وہ oxygen کا ہوتا ہے so option c اس کا correct ہے ہمیں پتہ ہے کہ سن کی جو ہامفل ریڈییشن ہے اوزون کی لیئرز کی وجہ سے ہی ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہیں اوزون لیئرز جو ہے وہ ان کو پریونٹ کرتی ہے اوپشن سی اس کا کریکٹ ہے پلانٹس اور اینیملز ریکوارڈ اوکسیجن پلانٹس اور اینیملز کو جو ہے وہ اوکسیجن چاہیے ہوتا ہے کس چیز کے لیے ریپروڈکشن، ریسپیریشن، فوٹوسائنٹسس اور وارٹر اوپشن بی کریکٹ ہے ریسپیریشن نیکس ایم سی کیوں ہے کاربن ڈائوکسائیڈ ریکوارڈ بائی پلانٹس فور دہ پروڈکشن آف پلانٹس کو کاربن ڈائوکسائیڈ گلوکوز کی پروڈکشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے سو اوپشن ایس کا کریکٹ ہے نیکس ایم سی کیوں ہے نائٹروجن is used in نائٹروجن جو ہے وہ use کی جالی ہے پہلا اوپشن ہے فرٹیلائزرز بی ہے پروڈین سی ہے گلوکوز اور ڈی ہے کمپاؤنٹس سو اس کا ای اوپشن کریکٹ ہے فرٹیلائزرز نائٹروجن فرٹیلائزرز میں use ہوتی ہے فرٹیلائزرز میں نائٹروجن کا استعمال ہے اچھا اس کو ذرا ہائلائٹ کر دیتے ہیں اوپشن ہے اور respiration ہے تاکہ آپ کو یاد رہے اس کا ہے سی اور اس کا ہے سی اور اس کا ہے ہمارے پاس نیکسٹ آگے پڑھتے ہیں the chemical symbol for manganese manganese کا chemical symbols کیا ہوتا ہے مانگنیز مانگنیز ہے یہ مانگنیز الاب ہوتا ہے مانگنیز بھی ہمارے پاس ایک element ہے مانگنیز کا ہوتا ہے MN آپشن سی کریکٹ ہے اور ایک ہوتا ہے مانگنیز مانگنیز کا ایم جی ہوتا ہے مانگنیز کا ایم جی ہوتا ہے نیکسٹ آیم سی کو دیکھتے ہیں سٹوڈینٹس which one is good good conductor of heat and electricity diamond copper wood metalloids so good conductor of heat and electricity کے لئے metals جو ہے وہ بہت زیادہ suitable ہیں کیونکہ metals میں پری electrons ہوتا ہیں heat بھی conduct کر سکتے ہیں electricity بھی so metal کیا ہے ان سب میں سے B option copper metal ہے so B option is correct اس کے اوپر ٹک لگائیں اسی طرح سے یہ جو ڈائیمنڈ ہوتا ہے یہ good conductor of heat تو ہوتا ہے لیکن electricity نہیں ہوتا heat کو absorb کرتا ہے لیکن electricity کو conduct یہ نہیں کرتا so next mcq آپ دیکھ سکتے ہیں metals have high metals میں high کیا ہوتا ہے melting point boiling point c freezing point اور d both a and b so melting point بھی high ہوتا ہے metals کا اور boiling point بھی high ہوتا ہے so اس کا option d correct ہے both a and b next mcq ہے dash of mixture are dash of mixture are not mixed with fixed ratio dash of mixture are not mixed with fixed ratio ab dash میں کیا آئے گا compound oxygen component element so mixture کا کیا ایسا two کچھ جو محکی مکس محکی لگ جو محکی 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 بی محکی ہوتا ہے جس میں جو سولیوٹ ہوتا ہے یہ کیمیکلی ڈیزولو نہیں ہوتا کمپلیٹلی فیزیکلی تو ڈیزولو ہو جاتا ہے کیمیکلی ڈیزولو نہیں ہوتا کیونکہ جو کیمیکل بانڈنگ ہوتی ہے آپس میں ان کی وہ صحیح طرح سے نہیں ہوتی اس کی ایگزیمپل ہے کہ جیسے کہ ڈس پڑی رہا ہے وارٹر کے اندر یہ مکسر کی ایگزیمپل ہے اب کیا ہے فیزیکلی تو مکس ہے لیکن کیمیکل مکس نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ فکس ریشو سے اس کے کمپوننٹ مکس نہیں ہی ہوتے ہیں نیکس ایم سی کیو پہ بڑھتے ہیں ان ایٹم اس مولیس پاسیبل پارٹیکل آف ایلیمنٹ ایلیمنٹ کا سمولیس پارٹیکل ہے فیلٹریشن is the process by which we can separate the dust particle from ابھی میں نے آپ کو اوپر یہ ایکزیمپل بتائی اس کی تو وارٹر اس کسی آپشن ہے وارٹر سے ہم نکال سکتے ہیں دس پارٹیکل کو فیلٹریشن کے ذریعے what is the name of the substance which get dissolves اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ جو get dissolve ہوگا وہ ہمارے پاس solution ہے get dissolve کا مطلب ہے کہ جو محلول ہو محلول مطلب جو solution ہو ٹھیک ہے get dissolve کا مطلب ہے کہ جو حل ہوا ہوا ہو حل شدہ ٹھیک ہے تو یہ اس میں آئے گا ہمارے پاس option c ٹھیک ہے اس میں ایک اور آتا ہے ہمارے پاس mcq جس میں dissolved the substance answer آتا ہے تو ڈیزولف سبسٹنس کیا ہوتا ہے ڈیزولف سبسٹنس وہ سبسٹنس ہوتا ہے کہ جو سبسٹنس کسی جو ہے وہ liquid میں کسی بھی چیز میں شامل کیا جائے تو وہ ہمارے پاس کا option ہوتا ہے solute dissolve substance solute اور get dissolve solution یہ mcq آتے ہیں آپ ذہن میں رکھئے گا تاکہ آپ ٹک کر سکیں باقی solvent وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ solute کو ڈیزولف کیا جائے اور وہ solution بن جائے پھر اس کے پاس وہ ہمارے پاس solvent ہوتا ہے ٹھیک ہے اب soft drink is an example of soft drink جو ہے ہمارے پاس solution کی example ہے کیونکہ soft drink میں solute بھی ہوتا ہے solvent بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے solvent ہمارے پاس جو ہے وہ liquid ہوتا ہے اور solute ہمارے پاس gas ہوتا ہے سو gas اور solute liquid کا mixture جو ہے ہمارے پاس solute drink ہے اور یہ solution ہے سو یہ انسٹوڈنٹس سے ایسپائرنٹس ویورز ہی ہمارے پاس everyday science کی ایم سیکیوز کی پریکٹس کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کے لیے یہ ویڈیو ہیلپفل ہوگا اس کو اپنے فرنس سرکل میں زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تاکہ باقی ایسپائرنٹس اور جو candidates test دینے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ہیلپفل ہو ان کا بھلا ہو سو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں thank you so much اللہ حافظ